یا لندے کے استعمال شدہ غیر مسلموں کے کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ آپ ساری چیزیں غیر مسلموں کی استعمال کر رہے ہیں آپ کے بالپوائنٹ تک جو پانچ روپے کا بالپوائنٹ چائنہ آپ کو یہاں پہ دے رہے ہیں آپ پاکستان میں بیس روپے کا وہ بالپوائنٹ نہیں گنا سکتے ایک طرف اس کے لائٹر بھی ہے ایک طرف ٹارچ بھی لگا دی ہے دس روپے کا ہے بندہ اکل دنگ رہ جاتی ہے ہمارے کسی بزرگ نے آج تک کوئی ایسا بالپوائنٹ اجاد نہیں کیا تھا یہ چائنہ کے لوگوں نے کیا ہے تو آپ کے موبائل فون آپ کے ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آ رہی ہے تو لندے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ضرور استعمال کریں بلکہ لندے کی چیزیں زیادہ پائدار ہیں آپ کے جو پاکستانی اور انڈین ہیں یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی آپ کی والدہ خوزانہ خاصتہ زندگی موت کی کشم کشمے ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے اس میں ساری زندگی ہے اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے اور وہ آپ کو دو ٹیکے دکھائے ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھورے کی لگی ہوئی ہو اور وہ آپ کو کہے کہ یہ پاکستانی ٹیکہ ہے یہ بہت بڑے بزرگ نے بڑے نیک پریزگار نے بڑے پہنچے نے یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوئے اور یہ گھورے کی تو آپ کون سا لیں گے گھورے والی کمپنی جو تیرمان اس کی بزرگانوں نہیں مندے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پھر تصویر کو کہ میں بابی نہیں ہوں کیوں گھورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کو اس پر اعتماد ہے کہ اس نے فراد نہیں کیا ہوگا ٹیک ہے تو لنڈے کی چیزیں یقین کریں یہ کوئی عیب نہیں ہے استعمال شدہ چیز استعمال کرنا کوئی عیب والی بات نہیں کافروں نے کی ہے تو دھوگے آپ استعمال کریں نبی الاسلام نے تو کافروں کے توفے قبول کی ہیں صحیح بہاری میں آتا ہے نا وہ کالا ایک کرتہ تیالسی کسروانی بھیجا گیا تھا کسرہ کا تیالسی تیالسی کسرہ کا ایک خاص جسنا آج اگر کوئی آپ کو کہہ جی اجرک سندھ کی تو آپ کے سامنے اس کا ایک رنگ آ جائے گا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے علی بہی نے کہا بخاری میں لکھا ہے کالا اس میں تو کالے الفاظ نہیں ہے بھی تیالسی کسروانی یہ خاص کرتہ تھا وہ کالے کلر کا ہی ہوتا تھا کسرا کا جو پرشن امپائر کا ہیڈ تھا اس نے بھیجا تھا تو آپ کفٹ بھی لے سکتے ہیں باقی جو چیارٹی میں وہ دیتے ہیں یہاں پہ لنڈے میں آتے ہیں وہ ظاہر ہے پلید تو آپ کے کپڑے نہیں ہوتے دو لیں ہم نماز میں ایسی کون سی پلیدی ہو گئی ہے جو گوروں کی ہے اور آپ کی نہیں ہے نہیں وہ لوگ تو صفائی سترائی کا خیال نہیں دا رکھتے تو سر صفائی سترائی کا مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کیا ہمارے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچوں کے گندے نہیں ہوتے ہیں وہ پیشاپ کی چھیٹوں سے بچتے ہیں کٹھے ہی ایک واشنگ مشین میں دور رہے ہوتے ہیں جوان بچوں کو کیا نائٹ فال احترام نہیں ہوتا کیا ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے تو کپڑے تو گندے ہوتے ہی ہیں اس میں کیا بستا ہے اس سے زیادہ تو کوئی گندگی نہیں ہوگی